نمسکر میرا نام کنشا جوہان ہے چلیے آج ہم اور آپ مل کر کچھ پرکرتی کی باتیں کی جائیں آج جب اوپر نیلے آسمان کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے مانو سارا آسمان ہاف میں سمیٹھ لوں اس میں کھو جانے کا من کرتا ہے بادل سے ہٹ کر جب من کی طرف رکھ کرتی ہوں تو اس میں چھوٹی دلپ جن جاتیوں کے بارے میں بیجار آتا ہے پرکرتی کے یہ سندر نظاریں میرے من کو چھوڑ لیتے ہیں پر آج یہ پرکرتی کتنی بدل چکی ہے جہاں میں گھڑی ہوں وہاں سے جنگل کچھ بڑا نہیں دیکھتا پرندو وہ وشال ہے شہر کے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں اس وشال ون کے لکھو پردیت کر دیا ہے وہاں کے بڑے ہرے بھرے پیڑ پودھے اب دور سے نظر نہیں آتے لیکن اگر ان کے قریب جائے تو ان کی سندرتہ کے سامنے شہر کے ایش و آرام بہت چھوٹے لگتے ہیں بارش کی بھوندیں جب ان ہرے پتوں پر گر کر موٹی کا روپ لے دی ہے تب اتھیت شانتی اور تھنڈک محسوس ہوتی ہے کتنا سندر درشے ہوتا ہے وہ احساس شکدوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا ونے پرانیوں سے جب آنکھیں چار ہوتی ہے تب جنگل کے چھپے رہ سے مانو کھولی کتاب کی طرح سامنے آ جاتے ہیں ان کی آوازیں مانو میں جب بڑھتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ اصلی پرکرتی کا سکھ یہاں ملتا ہے یہاں پرکرتی اپنے پورے اصلی روپ میں ہمیں دیکھتی ہے اور اسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا شہر کے جیون جس میں دکھ, سپیڑا, بھشٹاچار, اتیاچار, سنگھرش بلا ہے اسے ان ونی جیون میں شد کیا جا سکتا ہے جیون کے سارے دکھوں کشٹو سے بھاگ تو نہیں سکتے پر اسے پرکرتی سے اور قریب ہو کر کم اور سکھ میں ضرور بنا سکتے ہیں مجھے لیخنا پسند ہے اور میرے لیخنکارے کی ایک شانت جگہ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں ون کی تھنڈی ہوا ایک کادمپری کی جیسے لگتی ہے من پرسند ہو کر جھوم اٹھتا ہے اور کلم سے پوری کتاب رنگ جاتی ہے یہ پرکرتی مجھے اور میرے شبتوں کو بیان کرنے میں سب سے زیادہ لابکاری ثابت ہوتی ہے میری ہی نہیں میری جیسے انجھ جیووں کو یہ حد جیون کیتی میں مدد کرتی ہے ہمارے جینے کی طریقے میں ایک نیا اور عدبت موڑ آتا ہے جب ہم پرکرتی اور اسے جڑے ساری چیزوں کو گلے لگا دے ہیں اور پرکرتی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جل، وائیو، آکاش جل جیون کا ستوتر ہے اس کے بینا جیون پنپ نہیں سکتا پرکرتی میں چھپی ایسی جلدھارے بھی ہے جسے ہم پرکرتی کے انوکھی کلاکاریوں میں گنتے ہیں ان جلدھاراں کے سمیب جانے پر اس خون پرابت ہوتا ہے اور وہاں بہن رہی ہوائیں جب شریر کو چھوٹی ہے تب جو خوشی اور شانتی مل دی ہے اسے احساس بھلا نہیں جا سکتا بھائی ایک احساب سمیہ ہوتا ہے جب من کرتا ہے اب بس انہیں ساری عمر نکل جائے سارے پریشانیاں نفرتوں سے دور پرکرتی کی گودھ میں اوپر پریم محسوس ہوتا ہے منوشے لالچی ہے اسے کبھی سنتوش نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کو جین سکتا ہے پر ایک تو ایسا نہیں ہے جلدھاراں یا جھرنوں میں بھیتا پانی ہے اس پانی کی طاقت کی منوشی جیت نہیں سکتا آج بھلے ہی جگہ جگہ پر ڈین بن گئے ہیں پانی کی جھرنیں اپنے اصلی روپ سے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں پر جب پرکرتی اپنے اصلی روپ کے تھارن کرتی ہے تب اسے روکنا ناممکن ہوتا ہے ساری مامنویتی شکتی بھی اسے روک نہیں سکتی اور پرکرتی کے میں رہنے والی ہر جنجاتیوں میں آپ میں الگ ہے ہر کسی کا اپنا استطف ہے اور ہر کوئی اپنی طریقے سے پرکرتی کو سب سے انوکھا بناتا ہے آسمان میں اڑتے پکشی چہچاتے گاتے زمین پر چلنے والے جانور پیڑوں پر رہنے بسنے والے جیو سبھی پرکرتی کے اٹھوٹل حصے ہیں ان کے بینہ یہ پوری نہیں لگتے ان کے ہونے سے ہی یہ سندر بنتی ہے مانو یہ ساری اس کے کہنے ہو جس کے کارن کرنے کے بعد وہاں نگھر اڑتے ہیں آج منوشے پرکرتی سندر سے دور ہو رہا ہے ایک طرف ندیوں میں بھیتا شد پانی ہے تو دوسری اور شہر میں پینے والا گندہ پانی ایک طرف تھنڈی ہوایں ہیں تو دوسری طرف آنکھ کے گولے برستے ہیں ون میں لگی آگ بھی ہوا کے وجہ سے ناشتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے پر شہر میں لگی آگ ایک بھیشن روپ کو دکھاتی ہے ایک اور سکون ہے تو وہیں دوسری اور اشانتی کا پہرہ ہے ایک طرف خوشیوں اور جنم لیتی ہیں اور دوسری اور صرف اور صرف دکھ کا سایا ہے جگہ جگہ پر گندگی اور اشدتہ نے اپنے قدم جمار رکھے ہیں جو بچی ہوئی کچھ ساف چیزیں ہیں اسے بھی گندہ بنانے کی کوشش پوری جور پر ہے آج کے سمیمن ملوشہ کا جیون خطرے میں ہے جس کا حساس اسے نہیں ہے آخر کیوں ہم ساف بہتے پانی میں پتھر فیکتے ہیں اسے روکھتے ہیں دوشت کرتے ہیں کیوں ہم پیڑوں اور پہاڑوں کو کاٹ کر نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں یہ راستہ ہمیں ہماری ہی موت کی اور لے جا رہا ہے اسے ہونے والی پریشانیوں کی شروعات ہی چکی ہے اور منوشہ اسے بھلی بانتی واقف بھی ہے پرانتو اپنے مزے میں وہ اتنا مدہوش ہو گیا ہے کہ پھر دیکھ کر بھی اندھیکہ کر رہا ہے آنکھیں اس کے کسی بھی بھلائی نہیں ہیں پرکتی سے ہاتھ چوڑ کر چلنے میں ہی سب کی بھلائی ہے ایسا نہ کرنے پر منوشہ اپنے ہی ہاتھوں سے دونوں کی موت لکھ رہا ہے اس لیے اب وقت ہے دو پہل دو پہل رکھنے کا وچار کرنے کا کہ کیا ہم پرکتی کے ساتھ نیا کر رہے ہیں کیا ہمیں یہی سب کرنا چاہیے یا پھر اپنی زمینی ایک نئے دور سے شروع کرنے چاہیے یہ ایسی زمینی جہاں ہم اور پرکتی ہاتھ سے ہاتھ میں لاکر ایک خوشہال چیپن ویدید کریں ایک ایسا سفر جس میں منوشہ پرکتی کے سپرش سے کبھی دور نہ ہو ایسا ہو ہماری پرکتی یہ لکھا ہے ستھی میتھرہ دیریکٹر آف مٹھیا سنگمہ فیلم انجدیو امسکار